ایسا مددہ لے کر کھڑے ہیں جس وشے پر ہم نے پہلے دن سے لگا تھا اور کئی دعوے کیے اور وہ اب صحیح ثابیت ہو رہے ہیں جہاں بات آئی پیل کی ہے اور آئی پیل کی گھوشنا جس دن ہوئی تھی اس پہلے دن سے صدرشن ٹی وی نے یہ کہا تھا یہ انمان لگائے تھے آروپ لگائے تھے وہ سارے آروپ پچھلے اتنے سالوں میں صحیح ثابیت ہوئے ہیں ہم اس کا ویڈیو بھی آپ کو تھوڑے دیر میں ڈیٹ کے ساتھ بتائیں گے کہ ہم نے کب کیا کہا تھا اور کیسے صحیح ثابیت ہوا لیکن ابھی بھی آئی پیل کے اوپر بین لگانے کے لیے سرکار تیار نہیں ہے ہمارا ان سارے آروپوں کے پیچھے ترخ تھا کہ کتنے بھی درجن ایک ساتھ آئے کسی بھی روپ میں ایک ساتھ آئے کسی بھی سبیں ایک ساتھ آئے کسی بھی جگہ ایک ساتھ آئے اور کسی بھی ادیش کو بتا کر ایک ساتھ آئے کتنے بھی درجن ہو وہ سرجنتہ کا کام نہیں کر سکتے درجن کیول درستہ ہی کر سکتے ہیں بھلے ہی ان کا بہانہ کچھ بھی ہو IPL شروع کرتے سمیں کہا گیا کہ یہ بھارت میں کرکیٹ کو بڑھاوہ دینے کے لیے ہے بھارت میں کرکیٹ کو اور لوگ پریئے کرنے کے لیے ہے جہاں پہلے سے کرکیٹ لوگوں کے لیے دھرم تھا یا کھلاڑی بھگوان تھے وہاں پر اب کرکیٹ دھرم نہیں رہا بیمانی کا بھاپار ہو گیا ہے اور کھلاڑی بھگوان نہیں دلال یا چور ہو گیا ہے کرمینل ہو گیا ہے اور وہ ابھی جیل میں سلاک ہو کے پیچھے ہیں IPL نے کرکیٹ کا بھلا نہیں کیا IPL نے کرکیٹ کا نقصان کیا اور بھارت کا بھی نقصان کیا یہاں کے بچوں کا نقصان کیا آج موبائل فون میں اپلیکیشنز ڈالے جاتے ہیں جو میچ فکسنگ میں بیٹ لگانے کے لیے یہ آج کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو یوز کر رہے ہیں کیا سرکار اس چیز سے انجان ہے سرکار کی اتنی بڑی بڑی جو انٹیلیجن ایجنسی ہے کیا وہ جانتی نہیں کی IPL کے نائٹ پارٹی میں کیا ہوتا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں آج لوگ کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں سرکار جانتی ہے کہ IPL کے دنوں میں بڑے بڑے شہروں کی مہنگی مہنگی ویشترائے کون بک کرتا ہے ان نائٹ پارٹیوں میں لڑکیوں کو سندر لڑکیوں کے فری میں انٹری کیوں دی جاتی ہے کیا ان کا اپیوگ وہاں پر کیا کیا جاتا ہے ان دنوں میں بینکوں سے بڑے پیمانے پر ویڈرال ہوا پیسہ اور حوالہ سے ٹرانجیکشن ہونے والا آماؤنٹ کیا IPL کے فکسنگ کے لئے نہیں جا رہا ہے یہ بھارت کے انٹریلیجنس ایجنسیوں کو پتا نہیں تھا یہ سب پتا تھا لیکن اب ہی یہ کیوں ہوا ہے یہ سوال ہے بھلے ہی ڈلی پولیس کا ایک ویشو میں ناکام رہی ہو لیکن اس نے یہ کیا بھلے ہی نیراج کمار کو ریٹائر ہوتے ہوتے اپنے کسی اچھے کام کے ساتھ ریٹائر ہونے کی انبھوتی ہوئی ہو اسی کارن سے بھی کیا جیسے بھی کیا صحیح گیا لیکن سوال ہے کی ممبئی پولیس نے یہ اب تک کیوں نہیں کیا ان سارے ویشو کا کیندر ممبئی ہے اور ممبئی پولیس اس ویشے پر ہاتھ پر ہاتھ دھری کیوں بیٹھی رہی کیا بھارت کے کرکیٹ کے مسیحہ کہے جانے والے شرط پوار کی پارٹی مہاراشت میں ستہ میں ہیں اور مہاراشت کا سرکار کا ہوم منسٹری شرط پوار کے پارٹی کے ساتھ ہے اس کا تو اس کے ساتھ کوئی ناتا نہیں ہے اس پر بھی جواب دینا پڑے گا اس آئی پیل نے یہ کھیل کے نام پر منورنجن نہیں یہ کھیل کے نام پر ویشاورتی ہے یہ مساج کے نام پر سواست کے لیے ہیلت کے لیے سیوا دینے کے لیے دکان کھولنے اور وہاں پر ویشاورتی چلانے جیسا ہے اس کی جتنی بھرسنہ کرنی چاہیے وہ کم ہے کیونکہ اس نے بہت بڑا نقصان کیا ہے اور اب اس کو بین کرنا ہی چاہیے اور اس لیے آواز اٹھانا ضروری ہے یہ چھٹوہ بنداز بول ہے آپ کے سامنے آئی پیل کے خلاف ہم لگاتار جب بنداز بول آپ کے سامنے لے کر آ رہے تھے تو میرے پاس شروع میں ہی ایسا سندیج دینے کا پریاس کیا گیا کہ آئی پیل کے خلاف مت بولو اگر ایسا بولو گے تو ہو سکتا ہے کہ مانہنی کا دعویٰ ٹھوک دیا جائے آئی پیل بیراد کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ صدرشن سے بھی زیادہ پیسے چکانے پڑیں گے تب میں نے کہا تھا اسی چینل سے لائیو میں کہا تھا کہ اگر آئی پیل والوں کو اتنی میرے بات پہ گلتی محسوس ہو رہی ہے میں گلت بولڈ رہا ہی سا لگ رہا ہے تو میرے اوپر دعویٰ ٹھوکے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آئی پیل کا یہ دعویٰ شد ثابت ہونے کے پہلے آئی پیل کے اوپر میرے سارے آروپ شد ثابت ہوں گے رہی بات برینڈ ویلیو کی تو بکاؤ برینڈ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور شدرشن اس دیش کے لئے کام کرتا ہے جو کرکیٹ بورڈ ہے وہ کہتا تو انڈین کرکیٹ بورڈ ہے لیکن جب سرکار سے جھگڑے کی بات آتی ہے تو کوٹ میں ہلاپ نامہ دے کر کہتا ہے کہ ہمارے کھلاڑی دیش کے لئے نہیں بورڈ کے لئے کھلتے ہیں اپنے دیش کے ساتھ بیمانی کرنے والے اپنے سلسکتی کے ساتھ بیمانی کرنے والے کھل کے ساتھ بیمانی کرنے والے اپنے چاہنے والے کے ساتھ بیمانی کرنے والوں کا یہ ننگا ناج آپ روکنا چاہیے اور یہ روکنے کے لئے سارے ہندوستانیوں نے ایک ہونا چاہیے آئیے آپ کے یہ آواز کو آپ کی اس بلند مانگ کو ہمارے مضبوط کریں گے لیکن آپ کے کال لینے کے پہلے نظر ڈالتے ہیں مدے پڑ کیا آئی پیل کو بند کر دیا جانا چاہیے اسپورٹ فٹسنگ میں تین کھلاریوں کے گرفتاری کے بعد یہ مانگ پھر اٹھنے لگے اپنے کھیل سے دیش کے ایک عرب لوگوں کا منورنجن کرنے والے کرکیٹر اگر اس طرح مو کالا کر گھومیں تو سمجھنا مشکل نہیں کہ سنکٹ کتنا بڑا ہے کرکیٹ کا یہ کھیل مافیا ڈاؤن سے لے کر ستہ کی گھلیاروں تک گونج رہا آج یہی کارن ہے کہ کوئی بھی در یا راجنیتہ اسے روکنے کی زہمت نہیں اٹھا پا رہا ہے کھلاڑیوں کے ساتھ سٹے باجی کی سانٹ کارٹ کا گٹ چور اس کھیل کے اندر ہونے والی کھیل کو اجاگر کر رہا ہے کرکیٹ کے نام پہ پنپتا ہوا یہ کاروبار اتنا پرخاوی ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا منافع اتنا بڑا ہے کہ اب اسے روک ٹوک پانا اسی طرح اسمخو ہے جیسے کی دیش میں شراب کے بڑھتے پلتے اور پلتے کاروبار کو روک پانا جب بھی ایسی کوشش کی جاتی تو ایک دلیل دی جاتی ہے کہ کروں کے روپ میں اس سے بھارت سرکار کو بہت بڑی آئے ہوتی مگر یہ دلیل دینے والے ہر بار کیوں بھول جاتے ہیں کہ راجنس سے بھی بڑا ایک حصہ دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کو یہ کھیل کتنا زیادہ پرپھاوت کرتا ہے جو اسے دیکھنے میں سمیں کو پرباست کرتے ہیں ویسے آئی پیل کے ساتھ ویوادوں کا شروع سے ہی چولی دامن کا ناتہ رہا ہے اس سے پہلے کے سنسکرن میں بھی انیک ویواد آئی پیل کی جھولی میں آئے جس میں کھلاڑیوں کے دوارہ اسٹیڈیم میں نشیلہ پدار کوپیوں کرنے سے لے گا چیئر گلز کا اشلین کی ڈانس اور میچ کے بعد ہونے والی ریو پارٹی کافنی زیادہ سرکھیوں میں رہی ان سب کے علاوہ آئی پیل میں پیسوں کی انیمیت ٹائم یہ بڑا ویواد کا کاران ہمیشہ سے رہی اسی ویواد کے کاران آئی پیل کے پورو چیئر میں للیت خودی کو بھی ہٹایا گیا آئی پیل کی پانچوے سنسکرن میں ایک ٹی وی چینل نیسٹنگ آپریشن کچھ آئی پیل کھلاڑیوں کو اسپورٹ پکسنگ کرتے ہوئے دکھائی اس خبر نے کرکیٹ جگت کو ایک بار پھر سے شرمسار کر دیا اس خٹنا کے بعد ایک اور بیواد سامنے آیا جس میں ممبائی کے وانکھیڑے سٹیڈیم ایک میچ کے بعد کولکتا نائٹ رائیڈرز کے مالک شہرک خان نے سرکشہ کرمیوں اور سٹیٹم پربندھک سے ہتھا پائی اور گالی کا لوجھ بھی کی ایسے میں یہ سب ہی خٹنائیں اس بات کو اور پربل بنا دیتی کیا آئی پیل پہ پردیبن لگنا چاہیے روائل چیلنجز بینگلورو کی طرف سے کھیلنے والے آسٹویمیای کھلاری میوک پوم باش پر بھی آروق لگا کہ انہوں نے دلڈی کے ایک ہوتل میں امریکی مہیلا زوہل حمید کچھ کھیڑا اور ان کے منگیتر کے ساتھ مات پیل بھی کی بیوادوں کا دور یہی سماپ نہیں ہوا یہ کاروا آگے بڑھتا ہی گیا ممبائی پولیس نے آکوڑ ہوتل میں ایک چھاپے کے دوران پنے واریوز کے دو کھلاریوں کو پکڑا جہاں پر ریو پارٹی کا آیوجن کیا گیا اس باڑی میں نشیلے پدار اور شراب برامت بھی کیے گئے ان سب سے اتر آئی پیل بیوادوں کا سایا سنسد میں بھی گونجا جہاں پر ساٹھ سانسدوں نے ایک سر میں کہا کہ آئی پیل کو بند کر دیا جائے سرکار نے اچھت قدم اٹھانے کے لیے آشواسن دیا مگر یہ کھیل بدستور جاری ہے انت میں اپنی سنسلی خیز راپتی جنک تصویروں سے سوشل میڈیا میں تہلکہ مچانے والی پھونم پانڈے نے گولکتہ نائٹ رائیڈرز کی چیت کے بعد ویٹر پر اپنے نروس تصویر جاری کر کے ویوادوں کی سوچی کو اور زیادہ گہرا دیا آج آئی پیل میں ویواد کی سوچی لگاتار پڑھتی جا رہی ہے ایسے میں اس کے آستیت کو کھلے کر کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اب آئی پیل میں کھلاریوں کو پیسے کے ساتھ لڑکیاں بھی پروسی جا رہی ہیں آئی پیل کھیل کم منورنجن ادھک ہو گیا ہے جہاں پر آج پیسو کسہ حسینواؤں کا سنگ اور جمھٹ لگ رہا ہے ان تمام ویوادوں کو کھنگانے کے بعد سوال کھڑا ہوتا ہے کیا آئی پیل پر فرتبند لگنا چاہتے ہیں تو یہ مدہ ہے اور اس مدے کے خلاب بولنا ضروری ہے کرکیٹ جہاں کرکیٹ کا جو ہنائے ہو اس دیش کا اگر کچھ سمیں بچانا ہے اس دیش کو بچانا ہے تو آئی پیل جیسے شڑی انتروں کے خلاب بولنا ضروری ہے اس آئی پیل نے ہمارے کئی کروڑ مین پاورز ہورز کو یوز کیا ہے نشٹ کیا ہے اور ان سے ملنے والے پیسوں کا ننگا ناچ کے لئے اپیوک ہو رہا ہے آئیے کئی کولر آج ہمارے ساتھ پرتبند لگنا چلتے ہیں ان کے پاس نمشکار سریجی پشکار جہین بولیے میں آشو پانچال دلی شادرہ سے بولنا ہوں کرکیٹ کا جو کھیل ہے چاہے آئی پیل ہو چاہے ونڈے میچ ہو چاہے سیسٹ میچ ہو اس کرکیٹ کے کھیلنے ہیں ہمارے اندوستان کے یو آور کو دیش پریم اور دیش بھکتی اور دیش کے پرتی اچھی بھاونے رکھنے کے لئے رکھنے سے بہت دو رکھا ہوا ہے اور جدرے میں مہا شکتی دیش ہیں بلکل دنوستان اس کا دیش بھکتی سے کوئی سممن نہیں ہے اس کا کھیل بھکتی سے سممن نہیں اس کا سممن کیول پیسہ پیسہ اور ایش سے ہے یہاں پر کچھ بھی اور مائنے نہیں رکھتا رہی بات یہ کرکیٹ میں جو جس پرکار کی بھاونہ راج اور دیش کے پرتی ہوتی تھی وہ بھی اس میں نہیں ہے کیونکہ کھلاری جب چاہے زیادہ پیسے ملنے والے نیلامی میں خریدنے والے مالک کا نوکر بن کر اس ٹیم کے لئے کھیلتا ہے اس لئے کوئی بھی انیسپیریٹیز کے پیچھے نہیں ہے اگلے کولا ہاں بولیے کرکیٹ ایک ایسا کھیل ہے جس سے لوگ بھاوناتمہ کروپ سے جھوڑے ہوتے ہیں اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میچ فکس ہے یا تو لوگوں کو یہ بہت گھرہ صدما لگتا ہے اس کھیل کے بہت مقصان اس دیش کو ہے کرکیٹ کا کھیل سٹوریوں کے گھڑ جوڑ سے چلنے والا ایک بیوسائی بن گیا ہے جس میں سیکس پیسہ اور مافیا جڑے ہوئے ہیں کرکیٹ میں بھارت کی سارے کھیلوں کو ختم کر دیا آج بھارت میں گولڈ میڈلیش ایک سو ایک عرب کی آبادی میں ایک بھی گولڈ میڈلیش پیدا نہیں ہوتا ہے اس کا سب سے مکھے کاران جو ہے کرکیٹ ہے اور دیش کی یوہ سکتی اس پر چرچہ کرتی ہے اس سے راستی اوڑیا اور راستی سمائے کا بہت ازیق شہ ہوتا ہے اور آئی پی آل مکتا کالے پیسوں کو سفیز کرنے کا ایک سرن لازتا ہے جس کے بارے میں آئی بی سبی آئی سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن اس میں بڑے نیتاؤں کا گڑ جوڑ ہونے کے چلتے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے اور جیسے ابھی اسپورٹ ٹکسنگ میں داؤد ابراہیم کا نام آ رہا ہے اسے راشتی سرچہ کترے میں ہے ہم آگلے کالر کے پاس چلتے ہیں نمشکار بولیے کیا کہیں گے ہیلو جی ہیلو 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 صورت ہیلو 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 بھارت سرکار اپنا پلہ نہیں جھاڑ سکتی بھارت سرکار کے کیابینٹ منطری اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھارت سرکار میں جو منطری ہے وہ بی سی سی آئی کے شرط پوار سے لے کے راجو شکلہ تک جو آئی پیل کے چیئرمن ہے ایسے کئی لوگ اس میں سیدھے جڑے ہوئے ہیں ایسے میں بھارت سرکار اپنا پلہ اس سے جھاڑ نہیں سکتی اور جب اس میں کرائن ہے تب بھارت سرکار کی پولیس کہاں سو رہی تھی انٹیلیج ایجنسیا کہاں سو رہی تھی یہ بڑا سوال ہے جب انٹیلیج ایجنسیا آپ نے بابا رامدیو شریشری روی شنکر اور تمام سادو سنتوں کی پیچھے لگا دی ہے تو آئی پیل کے گورک دھندے کو خوزنے کے لیے آتنکوادیوں کو خوزنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اگلے کولا بولیے سر میں مابیر پر ساتھ بول رہا ہوں سر یہ آئی پیل والوں نے تو پورے دیس کو کھوکلا کر دیا ہے بلکل 2020 والوں میں تو جو لوگ آتے ہیں کھلاڑی وہ تو گائی کا ماس مانگتے ہیں یہ لوگ تو ماس تو نہیں مانگ رہے لیکن دیس کو تو کھوکلا کر رہے ہیں بلکل ہم آگلے کولر کے پاس بھی چلتے ہیں آپ بھی کول کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ دھیان رکھیں کہ اس میں داؤد کا نام آیا ہے اور ممبئی پولیچ چپ ہے اس کا مطلب داؤد کی جو شکتی ہے وہ ممبئی میں اور بڑھ رہی ہے اور اس شکتی کو روکنے کے لیے شرط پوار کی پارٹی کا ہوم مینسٹر ہوتے ہوئے بھی اس کے خلاف پوچھ نہیں کر رہا ایسے میں شرط پوار کے اوپر جو آروب پہلے بھی لگتے رہے ہیں اور گہرے ہو سکتے ہیں